بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ کے ایٹیف چینل کے دوستوں کو خوشاندید کہتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم دن بھر کی تھکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے اس پہ ہم بات کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ بیل نوٹی ایکویشن کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ہیلتھ کے ایٹیف چینل کے دوستو اس ویڈیو میں دن بھر کی تھکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے بات کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا جو کہ آپ کے لئے بہت انفرمیٹیب بننے جا رہی ہے دوستو تھکاوٹ کی اس قسم کی صورتحال سے چھٹکارہ پانے کے لئے ڈاکٹرز کے مطابق مختلف مناسب اور موصد طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جیسے نمبر ایک اپنی نیند کی عادت کو بہتر بنانا نمبر دو بقائدگی سے ورزش کرنا نمبر تین کیفین کو ختم کرنا اور وافر مقدار میں پانی پینا نمبر چار زیادہ وزن یا کم وزن ہونے سے بچے کے لئے بچنے کے لئے سیاد پرش کھانا نمبر پانچ الکوہل نیکوٹین منشیات کے استعمال سے بچنا نمبر دو تھکاور سے بچنے کے لئے قدرتی ازا ہیلکی اٹیوشن کے دوستو جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جسم ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے انسان اسے کھلاتا ہے دراصل آپ کی صحت من زندگی کا دار و مدار اچھی خوراک پہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں روز مرا کے مصروف سرگرمیوں سے نمٹنے کے لئے کافی طوانائی فرام کرتی ہے ہیلکی اٹیوشن کے دوستو اور خوشک سہمتی سے انسانوں کو قدرت نے بہت سی قیمتی ازا سے نوازہ ہے جو کہ تھکاور کو دور کرنے کے لئے بہت بہترین ہے نمبر ایک کی بات کریں تو تھکاور دور کرنے کے لئے پانی پانی کی کمی دراصل آپ کی تھکاور کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے یہ شدید سردرد کا بحث بھی بن سکتا ہے کافی مقدار میں پانی پینے سے تھکاور کی سطح کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے پانی کی کمی بھی آپ کے گردے کو متاثر کر سکتی ہے صحت مند گردوں کے لئے بہت زیادہ پانی پیئیں اور سال میں کم از کم ایک بار مہرے امراض گردہ سے مشورہ ضرور کیجئے تھکاور بچنے کے لئے چیا کے بیج یہ واقعی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ غیر معمولی طاقتور چیز ہے چیا کے بیج تھکاور کو دور کرنے کے لئے اور جسم کو ہائیڈریشن فرام کرنے میں مدد کرتے ہیں اس میں پروٹین، چکنائی، فائبر کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے جب غیر کسی نقصان کے زبردست توانائی فرام کرتے ہیں تھکاور پچنے کے لئے کیلہ ایک حال یا تحقیق میں تحقیق محققین نے دریافت کی ہے کہ کیلہ کھانا جسم کے لئے انرجی ڈرنک کے برابر کام کرتا ہے یہ کوئی درٹی پوٹاشیم سے بھرابہ ہوا پھل اچھے غزائی ازاد جیسے فائبر اور وائٹمن بی سرس کا ذریعہ بھی ہے جس کا کوئی دوسرا متباطل موجود نہیں تکاور پچنے کے لئے انڈے انڈے روانائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے کیونکہ ان میں آئرن اور زنک جیسے غزائی ازاد، وائٹمن بی اور پروٹین کی صحت مند مقدار موجود ہوتی ہے پروٹین پٹھوں کے بڑھنے اور توانائی کو برقرار رکھنے کے لئے اہم ہوتے ہیں انڈے میں پروٹین کی صحت سحت مند مقدار خون میں شکر کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اس میں آمائنو ایسیڈ لیو سین شامل ہوتا ہے جو کہ جسم کے اندر پروٹین فرام کرنے کا ایک اہم حصہ بھی ہے جو کہ پٹھوں کی نشمن اما اور نقصان سے بچانے اور بی وائٹمنز بیز جسم میں توانائی پیدوار کے عمل میں اہم کی دارتہ کرتے ہیں تھکاور سے بچنے کے لئے سبس جائے سبس جائے صحت کے لئے بے پناہ فوائد کی حامل ہے سبس جائے کے عذاب پر ہونے والی حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سبس جائے دماغی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے اور اچھی مقدار برداشت کو بڑھا سکتی ہے تھکاور بچنے کے لئے دلیا دلیا میں فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے دلیا میں پروٹین کی مناسب مقدار ہوتی ہے اور اس میں کم گلیسیمیک بھی ہوتا ہے دلیا ایک انتیائی صحت منبش کی ضائع کر کے جسم فرام کرنے میں حیرت انگیز طور پر مدد کرتی ہے تھکاور بچنے کے لئے بادام کچھ خواب کی چکنائی جسم کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے بادام میں موجود صحت مند چکنائی آپ کے جسم میں توانائی اور جسم کو بھرپور توانائی دیتے ہیں تھکنیاں پھلیوں میں کاربوہائٹریٹ پروٹین اور ریشے کی اچھی مگار ہوتی ہے پروٹین طاقت فرام کرتا ہے کاربوہائٹریٹ توانائی فرام کرتی ہے اور فرام کرنے میں مدد کرتا ہے کیا پھلیاں خاص طور پر جب توانائی کو فروغ دینے کی بات آتی ہے تو سب سے بہترین گیزہ ہے تھکاور بچنے کے لئے خربوزہ چانی کی وافت مقدار موجود ہوتی ہے ہیلتھ کیاٹریٹیشن کے دوستو یہ نوے فیزت پانی پر مشتمل ہوتا ہے لہٰذا یہ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے اور اس کی وجہ سے ہونے والی تھکاور کو دور کرنے کے لئے بہترین فال سمجھا جاتا ہے ہیلتھ کیاٹریٹیشن کے دوستو یہ تھے تھکاور دور کرنے کے لئے چند اہم باتیں ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے گا اور تھکاور سے آرام پائیے امید کرتا ہوں آج کی انفرمیٹیو ویڈیو ہیلتھ کیاٹریٹیشن کے دوستو پسند آئی ہوگی لائک کٹ دیجئے گا میری ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈز میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لازمی طور پر بیل نوٹیسکیشن کے بٹن کو پرس کر کے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹیملی ملتی رہیں ملتا ہوں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہیلکیتریشن کے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہوں